ریڈیو پاکستان پیش خدمت ہے معروف سارندہ نواز منیر سرحدی کی یوم وفات کے حوالے سے ایک خصوصی فیچر تحریر نصار محمد خان آج سے کچھ ہزار سال پہلے چند ساز آپ اس میں ملے اور غجہ کا نام کے اس ساز سے وچتروینہ اکتارہ ستار سرود مینڈولن اور سارنگی بنتے بنتے سارندہ کے روپ میں لوگ گیتوں میں اتنا ڈھل گیا کہ اس کے بنانے والے استاد پذیر خان کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے منیر سرحدی کو بین الاقوامی شہرت ملی انیس سو پینٹیس میں پشتو کی پہلی فلم لیلہ مجنو سے اس فنکار نے سارندہ کبرے صغیر کی بے شمار اردو پنجابی اور پشتو فلموں کی موسیقی میں استعمال کر کے اسے بین الاقوامی ساز کے طور پر روشناس کرایا شیر سے روشن ہے جانے جبریلو اہرمن رقص موسیقی سے ہے سوزو سرور انجمن فاش نو کرتا ہے اکچینی حکیم اسرار فن شیر گویا روح موسیقی ہے رقص اس کا بدن علام اکمال نے اگر شیر کو روح موسیقی سے تعبیر کیا ہے تو آزا کی شاعری یعنی رقص کو اس کے بدن سے تعبیر کیا ہے منیر سردی کے فن کے حوالے سے معروف بروڈکاسٹر کنٹرولر ریٹائر ریڈیو پاکستان نواب علی خان یوسف زئی کہتے ہیں سرندہ یہ واحد ہی ہے ایک ایسا ساز ہے یہ کہ دنیا کے ہر کونے میں اور وہ کونے جو اس وقت دنیا سے لابود ہو چکے ہیں اور یا بہت زیادہ ترقی کر گئے ان کے ہاں یہ موجود ہے ساز تو مختلف ہوتے ہیں جیسے گس کا ساز کہتے ہیں جیسے سٹرنگز کا ساز کہتے ہیں جیسے ہوا کا ساز کہتے ہیں یہ ساز جو ہے یہ ساز قسم کا ساز ہے جو کہ انسان کے ہر رگ اور ہر خو کو ہر وقت بیدار رکھتا ہے تو یہاں تک اس کی تاریخ کا تعلق ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت پرانے قومیں جو گزری ہیں اس میں ہم پتانوں کے بھی یا پختونوں کا بھی ایک قوم شامل ہے فاک آپ اس کو کسی سے بھی نتی کر سکتے ہیں تو اس سمانے سے لے کر آج تک یہ ساز ان کا ہے اور ان کا رہے گا ان فنکاروں نے آج تک ہمیں جن سازوں کی پہچان کرائی ان میں ستار، وچتروینہ، سربہار، رباب، سرود، سرسنگھار، قانون، تانپورہ، دلربا اور سارندہ نمائیہ ہیں خیبر پختونخواہ کے حوالے سے آج ہم اس ساز کے حوالے سے بات کریں گے جو رباب کے بعد سارندے کی شکل میں ہمارے لوک نغموں، گیتوں، فلمی گانوں اور ملی آہنگوں میں اپنی بھرپور رانائیوں کے ساتھ موجود ہے سارندے کی جب بھی بات چلے گی منیر سرحدی کا نام ضرور سامنے آئے گا استاد پزیر خان کا ذکر بھی ضرور کیا جائے گا کیونکہ استاد منیر سرحدی کے والد استاد پزیر خان ان موسیقاروں کی صفت میں شامل ہیں جنہوں نے ہزاروں سال پرانے اس ساز کو موجودہ شکل میں روشناس کرائیا کئی ہزار سال پہلے بہرہ روم کے ساحلی ملک یونان سے ایک ناجوان دنیا کو فتح کرنے کے خیال سے چل پڑا سکندر اعظم نے جنیاں فتح کرنے کا ارادہ تو کر لیا تھا لیکن اسے شاید معلوم نہ تھا کہ اس کے لشکریوں نے جو لوک ساز غچکا جنوبی پختنقہ کے لوگ گیتوں کسر کے لیے سنگت کے طور پر موضوع کیا وہی ساز ایک زمانے کے بعد سارنگی اور سارندے کی شکل میں ہمارے سامنے آماجود ہوا ہزاروں سال پہلے کا اگر ہم حوالہ دیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ کچھ تار آپس میں یوں ملے کہ ان کی ہم اہنگی میں نہ صرف جنوبی یورپ سے بہر روم کے آس پاس ایتھنز کا کلچر ہمارے کلچر میں گھل مل گیا بلکہ مقدونیا کی سرزمین سے یہ ملے جلے تار اس نوجوان سپہ سالار کے ساتھ ساتھ ہم رکاب رہے جس نے دنیا فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا شاید دنیا کا فتح کرنا اس کے نصیب میں نہ تھا بلکہ اپنی سرزمین سے پیتل کے کچھ تار اس میں مربوط ہوئے ان تاروں نے جو نغمیں جوڑے جو نغمیں تخلیق کیے ان تاروں نے یونان کے کلچر کو سمیٹ کر ہماری جھولی میں ڈال دیا اور سکندر آسم کا دنیا فتح کرنے کا خواب شاید پورا نہ ہو سکا مگر اس خواب نے ہمارے دلوں میں یونانی کلچر کی محبت ضرور ڈالی آج بھی ہمارے جنوبی ازلا مروت علاقے کی قصر سارندے کی لے پر گائی جا رہی ہے اس طرح نہ صرف یونانی ساز اور یونانی آہنگ اس خطے میں متعرف ہوئے بلکہ یہاں کے اکثر کھیل تماشی عام ہوئے اور لباس بھی آج ہمارے کلچر میں اسی طرح شامل ہے سارندہ یعنی اغچکہ کے ساتھ ساتھ ان کے جنگی ہتھیار کا کھیل تیر کمان یعنی مخا بغیر کل کے جڑے ہوئے جوتے اور بغیر بٹن کے لمبے لمبے کرتے آج بھی شمالی علاقوں میں مروت ہیں یونانی اپنے ساتھ جوتار والے ساز لائے تھے ان میں کچھ تو مقامی نام اپنا کر ہماری موسیقی میں شامل ہیں جن میں وچتروینہ، غچکہ، سوربہار، سورسنگھار، قانون اور زرتار اپنی اصل شکل و شبات اور کچھ بدلی ہوئی حید کے ساتھ ہمارے ہاں موجود ہیں ان میں غچکہ ہمارے ہاں اتنا مقبول ہوا کہ اب بنگلہ دیش کی مغربی سرحدوں میں سارندہ ساز پہچانا جاتا ہے اور اس کے فنکار استاد پزیر خان، استاد صحبت خان، منیر سرحدی، فروخ سیر شمع اور اجاز سرحدی کو جانا اور پہچانا جاتا ہے موسیقی 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 سارندہ نواز تو تھے ہی اس کے ساتھ ساتھ پشت تو لوگ ترضی انہوں نے نہ صرف اپنے ملک میں پیش کی بلکہ روس، چین، جاپان، افغانستان، بھارت، ایران اور ملائشیا تک اپنے لوگ نقموں کی پہچان کرائی موسیقی 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 نوجوانی میں اپنے والد استاد پزیر خان کے ساتھ آل انڈیا ریڈیو دہلی سے پروگرام بھی کرتے رہے اس زمانے میں استاد صوبت خان مرغوز والے کے برخوردار فرخ سیرشمے سارندہ بجانے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ڈلی میں موجود تھے یہ وہ زمانہ تھا کہ رفیق قزنوی جو وچتروینہ بجانے کے ماہر تھے انیس سو پینتیس میں لیلہ مجنو فلم کا آغاز کر چکے تھے منیر سرحدی نے ان کے ساتھ اس زمانے کی انگریزی فلم تیف آف بغداد کی موسیقی تبطیب دینے میں معابنت کی اس طرح استاد عبد الرشید خان بنکار سائی مرنہ بلاول بلجیم جیسے فنکار نے منیر سرحدی کے ساتھ سینٹر پروڈکشن ریڈیو پاکستان لاہور میں ان کا ساتھ دیا منیر سرحدی کی انیس سو اٹھائیس میں نشہرہ کلہ میں ولادت ہوئی گیارہ سال کی عمر میں اپنے والد استاد پذیر خان اپنے چچا گل میر خان کے ساتھ آل انڈیا ریڈیو دلی اور بعد میں انیس سو سینٹالیس سے ریڈیو پاکستان پشابر سے وابستہ ہوئے منیر سرحدی نے دولاری بائی فیضابادی پشابر خان اور غلام رسول کے ساتھ بھی کافی نغمیں ریکارڈ کروائے بعد میں نہ صرف ریڈیو پاکستان کے لوگ فنکاروں خیال محمد، احمد خان، قبر جان، باشہ زری جان، ہدایت اللہ، گلنار بیگم، کشور سلطان اور زرسانگا کے ساتھ نغمیں ریکارڈ کروائے بلکہ اس وقت کی اردو فلموں سرحد کی گود میں، فرنگی، عجب خان آفریدی اور مفرور میں سارندے پر اپنے فن کے جوہر بھی دکھائے منیر سرحدی کو حکومت پاکستان نے تمغہِ حسنِ کارکردگی سے بھی نوازا منیر سرحدی نے سارندے پر بے شمار نغمیں ریکارڈ کروانے کے ساتھ ساتھ قومی پروگراموں میں بھی بھرپور حصہ لیا انہوں نے آزاد کشمیر، مظفر آباد ریڈیو سے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں مشہور نغموں کی طرزیں بھی پیش کی اس کے علاوہ کراچی اور کوئٹا سے بھی سٹیج پروگراموں میں لوگ دنے پیش کی نواب علی خان یوسف زئی کہتے ہیں منیر سرحدی کو کون نہیں جانتا اس لیے کہ منیر نے اسی ساس کو اپنایا اس لیے اپنایا کہ اس کا باپ اور چچا ریڈیو پاکستان جب سے مرد وجود میں آیا پشاور کے حوالے سے تو یہی تین نام جو ہیں وہ اس کے ساتھ منسلے کر رہے ہیں جہاں تک اس کے فن کا تعلق ہے تو میں وہ سوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک اس کا باپ یا چاچا اس وقت موسیقی سے واقف نہیں تھے کیونکہ خصوصی طور پر جو پتان موسیقار رہے ہیں وہ موسیقی کے زبان سے عاشنائی ہیں واحد شخص تھا کہ موسیقی کے زبان سے عاشنائی ہیں یعنی سروں کو جانتا تھا لیکن جہاں تک ہمارے اپنے مختونوں کا جو مزاج ہے اس مزاج سے بیروں بیرمی اور ایمن اور اس قسم کے کئی جو کے سب سمپوراں راج کسرے بھی ہیں ان کے ساتھ یہ اس میں یعنی یہاں پہ رائش ہے لہٰذا ان راغوں کو وہ بہتر طور پر سمجھ سکتا تھا سرگم سے بھی واقف ہی تھا مشاور ریڈیو سے جتنے بھی منسلک رہے ہیں پفتون ساتھین بھی وہ اتنے پرانے زمانے کے یہ واحد شخص تھا چند واحد شخصیات میں سے شامل تھا کہ یہ جانتا ہی تھا کہ وہ اس سور کہاں سے نکلتا ہے سور کونسا نکر رہا ہے یہ اگر آپ پرانے جتنے بھی موسیقی ہندوستان کی موسیقی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو سارندہ اس میں انٹروڈیوچ ہوا ہے یعنی موسیقی کمبینیشن کے اور آرکسٹرائیسیشن کے حوالے سے انیس سو پینٹیس کے بعد یہ انٹروڈیوچ ہوا ان میں انہی کا وہ ہے ویسے سارندہ جو ہے وہ آپ کشمیر میں بھی اور مزورام میں بھی اور انڈوستان کی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اور ایون پاکستان میں کہ یہ بجائے جاتا ہے 1980 کے دہائی میں جب منیر سرحدی ہم سے بچھڑ گئے تو بعد ازاں ان کے بیٹے اجاز سرحدی نے اپنے فن کا آغاز کیا اور آج وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اجاز سرحدی شاید سارندے کے حوالے سے خیبر پختنخواہ کے آخری فنکار ہیں ان کے بعد سکندر آزم کے زمانے سے مقبول اس ساز کی شاید نہ صرف مقبولیت ختم ہو جائے بلکہ بہت سارے اور سازوں کی طرح اس کا وجود بھی ختم ہو جائے ریڈیو پاکستان کی کوشش رہے گی کہ ہمارے ملک کے اس حصے میں اس وقت 38 سے زیادہ مروجہ سازوں کی اہمیت کم نہ ہونے پائے نئے نئے فنکار آگے آئیں اور اپنی سرزمین کے اس ثقافتی ورسے کو نئی زندگی دینے کے لیے محنت کریں تاکہ ہماری زندہ جعوید ثقافت کے یہ مشہور ساز کئی صدیاں اور بھی جی سکیں ابھی آپ معروف سارندہ نواز منیر سرحدی کی عمی وفات پر ایک خصوصی فیچر سن رہے تھے راوی عبد المجید بلوچ اور روبینہ صدیقی تحریر نصار محمد خان ہدایات فرہاد انوریوسف زی اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان پشاور کی